گنگا گھارت تھانا چھت میں پولس کی گنڈائی کی بانگی اس وقت دیکھنے کو ملی جب ایک گریب کسان کی زمین پر عوید قبضے داروں کو جبرن قبضہ کروا دیا اس پورے پرکرن میں بڑی بات یہ رہی کہ گنگا گھارت پولس نے اپنی موجودگی میں کسان کے بھومی پر قبضہ کروا دیا جب کسان نے بھومی پر ہو رہے قبضے کا ویروت کیا اور کھڑی فصل کو جیتنے کیلئے منع کیا تو پولس نے کسانوں کو مقدمہ لیک جیل بھیجنے کی دھمکی دے ڈالی ساتھی پیڑت پریجن سمیت پولس نے تھانے میں لے جوا کر بند رکھا جب سے پیڑت کی زمین پر بھوم آفیا قبضہ نہیں کر لیا قبضے کے بعد پریجنوں کو چھوڑ دیا کیا نام ہے آپ کا راچ ماری جی کیا معاملہ ہے اور کس بات کو لے کر کے پولس نے آپ کو لے گئی تھی ہم کو کھیتک بارے میں لے گئی تھی اور مجھ کو پولیس اے سو پولیس راہ خانہ انچارہ سب کچھ راہ پوری فورس راہ مجھ کو اٹھا کر کے مجھ پہ کہلے کر کاغداد دکھائے میں نے کاغداد دکھانے لے مجھ کو اٹھا کر پکڑ لے گئی پکڑ لے گئی تا وہاں پہ ہم کو پکڑ کے وہاں سے بھی ہم کو پکڑے بند کرنے لگی وہاں پہ لائک فصل لے کے ٹٹر جتانے لگی کون کون لوگ تھے یہ جو لائک فصل جتا رہے تھے نیربیہ سیگھ چھنی نریس للو پردھان بھی رہا ہے سمجھ ہاں للو پردھان بھی رہا ہے اور وہ مجھ کو اٹھا گھیل لے گئے اس کے بعد یہاں پہ ہمبا گڑنے لگی کالم وہ اٹھنے لگے ہم کا لوگوں نے کہہ لیں میں جادہ گر بنو گئی تم کو اٹھا کے جہل میں بند کر دیں گے مقدمہ لکھ دیں گے کیا آپ لوگ کے نام سے یہ جمین ہے نام ہے ہاں ہمارے نام ہے میری داخل کھاری رجیسٹری سب کچھ بھی ہے بھوم دری لمبر ہے پھر صرف صرف معافیہ یہ گنڈا ہے للو پردھان یہی کام کراتا ہے آپ لوگ نے کہیں سکایت کی تھی کچھ سنوائی ہوئی ہماری سنوائی کچھ بھی نہیں آج یہاں ڈیم کے ہاں آئی ہیں تو کیا آپ سب سے ملا یہ سوچنا آئی کیا ملنا چاہتا ہے کیا نام ہے تمہارا منجو منجو آپ کو پولیس لے گئے تھی کیا معاملہ تھا اور کس وجہ سے پکڑ کے لے گئے تھی سید کے معاملے سے لے گئی تھی پولیس پکڑ کر اور کھانے میں بند کر رکھا تھا اگر ایسوس آپ کہہ رہے تھے کہ اگر زیادہ بنو گی تمہیں مقدمہ کی لئے دھر والے کو لان کر جہر میں بند کر دیں گے اور جب ہم لوگوں کو جہر میں بند کر کھانے میں بند کر دیا تو کھیت میں ہمارے کھیت میں لہی کی فسل ہوئی تھی اور لہی فسل ہوئی تھی اس میں جو تباہ کر اس میں خمبے گڑھا نہیں لگے خمبے گڑھا اس میں ماتان بند کر دیا سر کس لوگ مچو سمدھائی کے لوگ آئے تھے جمین کو لے کر کے جو دونگ لوگ ہیں ان کے جمین پر قبضہ کر رہے تھے جس کو لے کر آج گیاپن دیا ہے تو کیا ماملہ تھا اور کس وجہ دیا انہوں نے یہ گیاپن مکہ منتری کو سمدھائی دیا ہے اس میں کہا ہے کہ ان کی جمین پر قشوڑوں کا بات کر رہے ہیں اس کو جانچ کے لئے پراثنہ پر تسل کو بھیج دیا دوسرا مانی مکہ منتری کا جو گیاپن تھا ان کو بھیج دیا لیٹسٹ نیوز دیکھنے کے لئے پرائیم بریکنگ نیوز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی ڈیلی اپ ڈیٹ پھانے کے لئے بیل آئیکن کو سمدھائیں موسیقی